السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگائے کا ہم رکھنے لگے ہیں والکینوں کا برامن کا سیمن تو فارمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے چھوٹی سی ویڈیو چاہیے تو ہم نے ساتھ میں کوشش کی ہے کہ دکھا رہے ہیں یہ پانی ہے تو اس کی پروٹوپولز بھی آپ دوستہ سے شیئر کر دیتے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ پانی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہو اس سے کم ہو جائے 33 34 5 اس سے زیادہ نہ ہو یہ لیب تھرمومیٹر ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ریڈنگز آ جاتی ہیں یہ ہم نے چیک کر لیا ہم نے پانی کا ٹھیک ہے 37 ابھی ہم نکال لیں گے بناتے ہیں سارا آپ سے دوستہ سے شیئر کرتے ہیں یہ آپ یہ پروسس دکھائیے گا پاس لیائیں چلیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کنٹیلر میں سیمن کہاں پہ پڑا ہے کون سا پڑا ہے یہ دیکھیں ہی جیسے یہ سیمن پڑا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا باہر نہ آئے سیمن والکینوں کا سیمن کوشش کرنا چاہیے کہ پروپر ہر چیز جو ہے اس کا خیال رکھا جائے اور خصوصا سیمن کو دھوپ میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی شیط ہماری ہے اتیار گن کو ہم سیدھا کر لیں گن کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم نے اس میں رکھا تھا فریزین کا سیمن اس لیے اسے ہاف سیسی والے سٹراب پہ لے جاتے ہیں یہ آگیا تیس سیکنڈ کی تھائیں کرنی ہوتی تیس سیکنڈ دینے ہوتے ہیں ایک اور چیز ہے باقی تو دیکھیں پروٹوکولز کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کنسپشن لیٹ آیاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ پروٹوکولز کو فالو کریں آپ کے پاس ایک ٹیشو ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ اپنی کمیز سے کام چلا سکتے ہیں دھوپ کا خیال رکھنا ہے سیمن بناتے ہوئے سیمن کو دھوپ نہ لگے میرا خیال ہاتا ہے ہاتھ آ رہا کیمرے دیکھیں اے انگلی نہیں نہیں آ رہی ٹھیک اچھا ایک اور چیز ہے اسے نا اڈجسٹ یہاں اچھے طریقے سے کر لیا کریں جو امپورٹڈ شیٹس ہیں ان میں تو ایشو نہیں آتا جو لوکل شیٹس ہیں اس میں باز ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سیمن رکھا سیمن سارا شیٹس کے اندر ہی چلا گیا چھو لگی یہ ہماری گن تیار ہو گئی ہے سارے خات پوچھ میں بھی راخلہ مڑا ہے کوشش نہیں رکھی پہنی جائے کوشش کیا کریں کہ سیمن رکھنے سے پہلے یہ ولوہ کو کھول لیا کریں یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے کھول لیا یہ جانوان تھوڑا سا زور لگا رہا ہے تنگ ہو کر کھڑا ہے اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے کھولا ہے ورنہ اوپر والے ہاتھ سے بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گوبر نہ لگے گن کو ایک اور چیز ہے کام تسلی سے کرنا چاہیے رام سے جانوان اگر زور لگا رہا ہے یہ دیکھیں جانوان بالکل گرنے قریب ہے تو ایک بار چھوڑ کر میں نے بھائی کو اگر اس کو ڈھیلا کریں یہ دیکھیں جانوان سیٹ ہو کے کھڑا ہو گیا اگر آپ زور لگاتے ہیں جانوان کے ساتھ زور لگائیں گے جانوان نیچے گر جائے گا یہاں جانوان آپ کو ڈسٹرپ کرے گا اس لئے کبھی بھی جلدی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے سیمن کی تھائیں کر لی ہے تو جلد از جلد اس کو وجائنہ تک لے دیں سیمن سٹرا کو گن کو اس کے بعد تسلی سے آپ سیمن جو ہے اسے رکھ کے انجیکٹ کر دیں یہ دیکھیں جی سیمن ہم نے رکھ دیا اس کے بعد کوشش کریں گائے کو ایک اور چیز ہے کہ جو سیمن کا سٹرا ہے وہ کوئی بھی سیمن بندہ رکھواتا ہے جو سٹرا ہے وہ بے شک ٹیکنیشن ہے یا جو ڈاکٹر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سٹرا فارمل کو لازمی مہیا کرے یہ یہاں سے اٹھا لیں فارم میں کبھی بھی گلاو وغیرہ نہیں پڑے رہنے دینے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھ دیا والکینو یہ گائے بہت ہی پیاری بچڑی ہے ماشاءاللہ سے اگر اس سے پریگنٹ ہو جائے گی تو بہت پیارا بچہ دے گی اس طرح کی گائے پہ آپ جو ہے گری برامن سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا بچہ دے سکتی ہے چیلنج اللہ خیر کرتا ہے ہمارے پاس یہاں ٹرونوب سے بھی گائے پریگنٹ کھڑی ہے یہ آپ کو گیر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری گیر کھڑی ہے ہمارے پیاری گیر کھڑی ہے